یہاں پر آئے ہیں آپ جات کے میمان تھے ہیں آپ اس دیس کے باہر گئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی شہر حفظ المروہ جو ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ ادھر تشریف لائے اور ان کا یہ بالکل آئینی اور قانونی حق تھا کہ وہ اپنی آواز اٹھاتے اپنی بات کرتے فریڈم آف ایکسپریشن ان کو حاصل ہے اور انہوں نے اپنی جو اپنا آئینی حق استعمال کیا انہوں نے آکے ادھر بات کی اس کے بعد جب وہ گئے ہیں جس طرح ان کے اوپر دھاوا بولا گیا میں اس کے شدید مضمت کرتی ہوں اور میں اور سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی پرمیسز کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا جو کہ بار کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں جوڈیشری کے لیے شرمنگی کی بات ہے کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بھی اظہار ہوتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے تو یہ میں چیف جسٹس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیں کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی وکیل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ جوڈیشری کے لیے اب شرم کا مقام ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ ایک ایسا ازاد شہری ایک ازاد فرد جو سائیٹی کا ہے جس کے اوپر کوئی پرچانی جس کے خلاف کوئی ایسے جو کسی کو مطلوب نہیں ہے جب وہ ہائی کورٹ کی پرمیسز میں آتے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ اس شہری کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیسٹ نہیں کرتی اور کوئی قوتیں ہیں جو جوڈیشری کو سامنے رکھ کر اور وہ شہریوں کی ازادیوں کو سلب کر رہی ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم ہائی کورٹ بار اسوسییشن ابھی باقی کیابنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہم اس کے اوپر ٹھوس لائے عمل دیں گے اور یہ بالکل ہماری برداشت میں نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح اور خاص طور پر ایسا تو کسی مجرموں کے ساتھ ہائی کورٹ کی پرمیسز کے اندر سلوک نہیں کیا جا سکتا کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا کہ پرمیسز کے اندر تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی پرچا بھی نہیں تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ مہمان تھے یا پروونس کی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پروونسز کی بات مت کریں یہ پورے پاکستان کے جو شہری ہیں جو آزاد شہری ہیں وہ ایک ہی طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور ایک طرف جبر کی قوتیں ہیں وہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ شہریوں کے اوپر ظلم اور جبر کر رہی ہے ایک طرف مظلوم طبقات ہیں یہ طبقاتی جنگ ہے طبقاتی سٹرگل ہے اور اس سٹرگل کو ہم لوگ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی مدد سے ہم یہ جنگ جیتیں گے اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی بھی ہوگی اور سویلین سوپرمیسی ہوگا جس طرح عورتوں کے سجدت ہوا ایک لائے پر پوری گاڑی چڑھا دی گئی میں یہ آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ لا قانونیس سے زیادہ اوپر کی جا چکی اب تو دکوب بھی ہوں گے وکیلوں کے اوپر دیکھیں ان کے اندر یہ بلکل احساس نہیں رہا جب ریاست کا احساس مر جاتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کا خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا اگر میری ابھی مجھے شکایت ملی ہے کہ میری دو بہنے جو ہیں ان کے ساتھ ان کو گارڈ پولیس کے گارڈین ٹکر ماری تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان پولیس والوں کے اوپر پرچا کروائیں گے جو ہمارے نتے شہری اور ہماری بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جی بلکل اگر اس طرح کو کہ ابھی تو میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جب ان کو گرفتار کیا گیا نہ تو ایم پی او کی کوئی وجوہات تھی کیونکہ وہ ہائی کورٹ بار کی پریمیسز میں تھے وہ پور امن تھے ان سے کس کو نقص امن کا خطر ہے کس چیز کو خطر ہے کون سا انہوں نے مزاق بنایا ہے تھری ایم پی او اور ان ججز کو نہیں پتا کہ ایم پی او کب جاری کیا جاتے ہیں یہ تاریخوں پر تاریخیں ڈال کے ازادیاں سلب کر رہے ہیں اور پنشمنٹ بیفور ججمنٹ کو ہم اب کنٹیس کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاریخیں ڈال کے جائیں اور لوگوں کو سزاؤں کے بغیر آپ حراست میں رکھیں اور تھری ایم پی او یہ ایک مزاق بنایا ہے یہ امرانہ اور کلونیل قوانین جو ہے ان کو اپنے مزاق بنایا ہے اس کو اگر اس طرح کے کوئی بات بھی ہوگی ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے ہم لوگوں نے ہمیشہ پورا من اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جدو جہد کی ہے وہ جدو جہد ہم آگے لے کر جائیں گے اور میں جڑیشنی کو بھی سبق بتا دوں کہ یہ سبق حاصل کریں کہ جب ان کے گریبانوں پہ انہی قوتوں کے ہاتھ ہوتے تھے تو پھر ہم لوگ ہی تھے یہ وکلہ ہی تھے پورے پاکستان کے پی کے سے لے کر کشمیر بلوچستان ہر سندھ پنجاب پورا پنجاب اکٹھا ہوا تھا اور ہم نے ججوں کو تحفظ دیا تھا اب یہ ججوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ دیں یہ نو مئی کی تھانکیو تو تیر وہ بازیاب نہیں ہوتا تو یہ عدالتوں کی کمزوری ہے یہ وکلہ کی کمزوری نہیں ہے یہ شہریوں کی کمزوری نہیں ہے وہ تو ایک کتنے منظم نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ بلکل براہ راست یہ عدالتوں کی کمزوری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بلکل اسی طرح کیا گیا جس طرح اسلام آباد ہائی کوٹ میں کیا گیا تھا وہاں سے جس طرح خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اٹھایا گیا تھا اشتیال دولانے کی کوشش کی گئی تھی یہ بلکل اسی طرح کیا گیا کہ وکلہ پورا من احتجاج کر رہے ہیں وکلہ اپنی آئینی جنگ لڑے ہیں اس کو چیز کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ ایک جو اغواہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیشتگرد ہم نہیں دیشتگرد وہ ہیں اور انہوں نے اپنی دیشتگردی کا ازائم جون سے ہیں وہ آج سامنے آگے ہیں ان کا اس طریقے سے ایک وکیل کو ہائی کوٹ کی پرائم سیز میں اٹھانا اس سے بڑی کیا جرب کر سکتے ہیں وہ انہوں نے یہ کیا ہے یہ وکیلوں کے اکسار ہیں اور یہ اچھا نہیں کر رہے ہم نے پورا من رہتے ہوئے ایک قانونی جنگ لڑنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ جس طرح چاہتے تھے نو مئی کو یہ کہہ رہے ہیں ثانیہ ہوا نو مئی شازش تھی اور آج کا دن بھی آج جو چودہ تاریخ ہے یہ بھی چودہ دسمبر یہ بھی ایک شازش ہے اور اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا جب انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے چیف جسٹس کو ہم لوگ یہ بات کریں گے اور جن لوگوں نے میں نے آپ سے ایک منٹ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ یہ جو ریاستی ملازم ہے جو سیکیورٹی ہے وہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں اس کے اوپر کاروائی کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کس طرح بکلا کو ہائی کورٹ میں انٹر ہونے سے رکھا اور کس طرح ہائی کورٹ کے پرمیسز کے اندر سے اس طرح بکلا کو گرفتار کیا گیا کریں گا thank you so much